بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تاریخ ہے چوبیس جنوری سن دوزار تئیس آج کا یہ جو ہمارا وی لاغ ہے اور اس وی لاغ کا جو اپیسوڈ ہے یہ بڑا خاص ہے اس حوالے سے کہ یہ ہمارا پچھلے سال کا جو ہمارا پروجیکٹ تھا کہ ہم نے چاول کی پنیری منجی کی پنیری کو ہم نے سرد موسم میں لگایا تھا پچھلے سال ہم نے اس کو لگایا تھا بائیس فروری سن دوزار بائیس کو پنیری کاشت کی تھی سولہ بانوے کی اور ہم نے اس کو آگے ٹرانس پلانٹ کیا تھا ستائیس مارچ دوزار بائیس کو سولہ بانوے کو اور وہ ہم نے بڑا کامیابی کے ساتھ اس تجربے کو ہم نے کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو پورا کیا تو یہ دوزار تئیس اسی پروجیکٹ کا تسلسل ہے اس کی کانٹینیوٹی ہے اور ہمارے اسی تجربے سے مستفید ہوتے ہوئے اس سال بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئے ہیں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک ہیلڈی کامپیٹیشن جو ہے وہ ایک صحت مندانہ مقابلہ جو ہے اس کی فضاء قائم ہوئی تو آج یہ میرے پیشے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال ہم نے چھوٹے پیمانے پر کیا تھا اس سال ہم نے اس کو بڑے پیمانے پر کیا ہے تو یہ ہمارے پاس نو ٹانلز ہیں یہ پورا ایک اکڑ جو ہے اس میں ہم مختلف پیڈی کی منجی کی مختلف نئی ورائٹیز کو ہم کاشت کر رہے ہیں یہ درہ دکھا دیں کہ یہ نو ٹانلز ہیں اور کل ملا کے ان میں ہم تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس اکڑ کی پنیری کاشت کریں گے مختلف ورائٹیز کی ورائٹیز کے میں نام آپ کو بتا دوں اس سال جن ورائٹیز کو ہم ارلی انڈر ٹانل ہم کاشت کرنے جا رہے ہیں ان میں پوسہ باسمتی اٹھارہ سنتالیس ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ پیچاسی ہے پنجاب باسمتی سیون کو ہم نے پچھلے سال بھی کاشت کیا لیکن وہ تھوڑے پیمانے پر تھی اس سال ہم اس کو زیادہ کر رہے ہیں پنجاب باسمتی سیون یہ پنجاب ایگری کلچرز یونیسٹی لودیانہ کی ورائٹی ہے اس کے بعد ہم برما بلیک کی پنی بھی کاشت کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ورائٹی پی کے بی سکیس ایرومیٹک ریپیٹ کرتا چلوں پی کے ٹونٹی ٹونٹی ون ایرومیٹک اس کو ہم کاشت کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ گرین سپر رائس جی ایس آر ویریانٹ فائیو اور گرین سپر رائس جی ایس آر ویریانٹ سکس اس کو ہم کاشت کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی ورائٹیز ہیں جو بھی پائپ لائن میں ہیں جو بھی اپرووڈ نہیں ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کاشت کریں گے تو ہم چلتے ہیں پوسہ باسمتی اٹھارہ سنٹالیس کی طرف یہ ذرا دکھا دیں زوم کر کے دکھا دیں یہ پوسہ باسمتی اٹھارہ سنٹالیس کی پنیریانٹ کاشت کر دی ہے یہ تقریباً ٹنل کی چڑھائی جو ہے یہ تیرہ فٹ ہوگی چودہ فٹ اور دو سو بیس فٹ لمبا یہ ٹنل ہے اس سے تقریباً کوئی ڈائی سے تین اکڑ کی پنیری کاشت ہو جائے گی ذرا زوم کر کے دکھا دیں پنیری کا اوگاؤ بہت اچھا ہے جرمنیشن بہت اچھی ہے اور اس کی تاریخ کاشت جو ہے وہ تھی پندرہ جنوری دوزار تئیس پندرہ جنوری دوزار تئیس کو ہم نے پوسہ باسمتی اٹھارہ سنٹالیس کی پنیری کو کاشت کر دیا تھا اور یہ تقریباً پندرہ فروری دوزار تئیس کو ہم آگے اس کو کھیت میں منتقل کر دیں گے اس کے ورائیٹی کریکٹرز کے بارے میں بات کریں ہم پوسہ باسمتی اٹھارہ سنٹالیس کی جو ورائیٹی کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو میں سب سے پہلے آپ کو اس کی جو پیڈگری ہے اس کا جو شجرہ نصب ہے اس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا تھوڑی سی تحقیق کر رکھی ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا اٹھارہ سنٹالیس دارہ سال پندرہ سو نو کا تھرڈ امپرووڈ ویریئنٹ ہے یعنی پندرہ سو نو کو بہتر کر کے سولہ باندوے اور پھر سولہ باندوے سے آگے اس کو بہتر کر کے اٹھارہ سنٹالیس پوسہ باسمتی اٹھارہ سنٹالیس کو بنایا انڈین ایگری کلچر ریسرچ انسیٹیوٹ نے تو اس کا شجرہ نصب میں آپ کو بتا دوں کہ اٹھارہ سنٹالیس دارہ سال دو اقسام کا دو ورائٹیز کا کروس ہے پندرہ سو نو کا پوسہ باسمتی پندرہ سو نو اور ایک نون باسمتی پوسہ ستارہ نوے ان کا کروس ہے ستارہ نوے ون سیمن نائن زیرو پوسہ ون سیمن نائن زیرو اور پوسہ باسمتی پندرہ سو نو کا کروس ہے اب پندرہ سو نو کی بات کریں تو پندرہ سو نو دراصل دو ورائٹیز کا کروس تھا پوسہ باسمتی گیارہ اکیس جس کو ہم انڈین بھی کہتے ہیں کائنات گیارہ اکیس بھی کہتے ہیں اس کا اور تیرہ سو ایک کا تو اٹھارہ سنتالیس کا تعلق گیارہ اکیس کی تیسری نسل سے بھی بنتا ہے گیارہ اکیس سے کروس کر کے پندرہ سو نو کو بنایا گیا اور پندرہ سو نو اور ستارہ نوی کا کروس کر کے اٹھارہ سنتالیس بنائی گئے تو آگے چلتے ہوئے گیارہ اکیس جو ہے یہ کروس ہے پوسہ چھے سو چودہ ایک دو اور پوسہ چھے سو چودہ دو چار کا کروس ہے یہ آگے چل کر پوسہ ایک سو سٹارٹ ڈیش ایک سو بیس ڈیش تین ڈیش دو اور پوسہ ایک سو پینتالیس کا کروس ہے تو یہ چلتے چلتے ان کا شجرہ نصب باسمتی تین سو ستر سے جا کے ملتا ہے میں رپیٹ کر دوں اٹھارہ پی بی اٹھارہ سنتالیس پوسہ باسمتی اٹھارہ سنتالیس کے اندر جو بلڈ ہے اس کے اندر جو جینز ہیں اس کا جو جنیٹک میٹیریل ہے مروسی مادہ جنیاتی مادہ جو ہے وہ تین سو ستر کا اس کے اندر ہے تو بیاک وقت اس کا تعلق پندرہ سو نو سے ہے پھر اگلی نسل میں جا کے گیارہ اکیس سے ہے اور اوپر چلتے چلتے جو پرانی جو باسمتی ورائٹیز کی ماں ہے باسمتی ورائٹیز ان انڈیا انڈ ان پاکستان پاکستان اور ہندوستان میں باسمتی ورائٹیز کی جو ماں ہے جس کو ملکہ باسمتی بھی کہا جاتا ہے تین سو ستر اس کا تعلق اس سے ہے اس کے ایگرونومکل جو کریکٹرز ہیں ان کی بات کریں اس کے دانے کی لمبائی پندرہ سو نو سے بھی زیادہ ہے سولہ بانوے سے بھی زیادہ ہے گیارہ اکیس سے بھی زیادہ ہے اس کی گرین لینڈس جو ہے بیماریوں کے خلاف کھوٹ مدافعیت اس کی اکسیلنٹ ہے بہت اچھی ہے اس کے اوپر نیک بلاسٹ اور بکٹیریل لیف بلائٹ جراسیمی جلساؤ اور گردن توڑ بیماریاں جراسیمی بیماریاں نہیں آتی یہ تیرہ پیتھوجنز وہ جراسیم جو ان بیماریوں کے بننے کا باعث بنتے ہیں ان کے خلاف اس میں سو فیصد کوت مدافعیت ہے اس کی انٹی لوجنگ حیبیٹس ہیں یہ پاکر گرتی نہیں ہے شیٹرنگ نہیں کرتی پاکر بکھرتی نہیں ہے اور اس کی پیداور اصلاحیت کی بات کریں پوٹینشل کی بات کریں تو اس سال ہندوستان میں اس کی پیداوار نوے من سے اوپر بھی ریکارڈ کی گئی ہے نوے من فی ایکرد سے اوپر بھی ریکارڈ کی گئی ہے تو اس حوالے سے اپنی پیداور اصلاحیت بیماریوں کے خلاف کوت مدافعیت نہ گرنے کی اس کی جو حیبیٹ ہے پک کر نہ گرنا اور دانا نہ بکھرنا یہ وہ چند اس کی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹاپ سیلنگ ہے ٹاپ ٹرنڈ ہے فارمرز کا انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بیج کے حوالے سے ہم بات کریں ذرا دکھا دیں بیج کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ وہ بیج ہے جو ہمیں صرف پچاس گرام ملا تھا یہ بریڈر سیڈ تھا یہ ہمیں صرف پچاس گرام ملا تھا اس کو ہم نے پچھلے سوئنگ سیزن میں ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا یہ ہمارے پاس وہ بیج ہے اٹھارہ سنٹالیس کا اس سے ہمارے اس سال کوئی ڈائی اکڑ یا تین اکڑ ہماری کاشت ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے مختلف مراحل جو ہیں ہم ان کو ڈاکومنٹ کر کے اپنے سبسکرائبرز اپنے فارمرز اپنے دوستوں کے گوشت گزار کرتے رہیں گے ایک ایک مرحلے کو ہم فلم بند کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے تو آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال کیجئے اس کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حمیوں ناصر ہو اسلام علیکم